بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر فوڈ سیکرٹس دوستو آج ہم بنائیں گے علو قیمہ بہت ٹیسٹی اور مزدار علو قیمہ جو ہے یہ بن جاتا ہے آپ لوگ بھی ایک بار بنا لے تو انشاءاللہ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو چلے جی اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے تین سو گرام قیمہ تو اس کو ہم ایک برطن میں وہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم ٹیماتر اور پیاز یہ شامل کر دیں گے اور یہ توڑا سا تین یہ تین عدد علو اس کو ہم نے باریکار کیا یہ ڈال دیں گے اور یہ تین عدد لسن اور ایک گلاس ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ساری چیزی آپ لوگ کچھے ڈال دیں تو ایک تکڑا ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کو ہم ڈک کے پکائیں گے بیس منٹ کے لئے اگر آپ لوگ ککر میں بناتے ہو تو دس منٹ آپ لوگ اس کو دے دیں تو انشاءاللہ اچھی طرح یہ گل جائیں گے تو درمیان میں ہم نے اس کو مکس بھی کیا تو یہ ٹیماتر یہ اچھا خاصا گل گل چکا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اسی طرح جب یہ سارا پانی خوش کر دیں تو اس کے بعد ہم اس میں مثالیں ڈال دیں گے ایک چمت نمک ایک چمت زیرہ ایک چمت دنیا اور کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں حلی شامل کر دیں گے اگر مرش ڈالنا چاہتے ہو تو ایک چمت جو ہے آپ لوگ اس میں لال مرش پاودر وہ ڈال لیں تو اس کو ہم اتنا ہی پکائیں گے کہ پانی جو ہے یہ خوشک ہو جائے تو اس میں جو ہے اچھا خاصا پانی خوشک کر دیا تو اس کے بعد ہم اس میں گی جو ہے کچھے یہ شامل کر دیں گے اس میں جو ہے ساری اشیاء ہم نے کچھے ڈال دیا لیکن ان کا ٹیسٹ بہت زبردہ ساتھا ہے تو اسی گی میں ہم نے اس کو پانی میں اچھی طرح بنائی کر دیں گے اس میں اچھی طرح آپ لوگ ان اس کی بنائی کرو گے تو ان کا ٹیسٹ زبردست آئے گا تو پانی میں ہم اسی گی میں اس کو اور پکائیں گے تاکہ یہ جو ہے اپنا فلیور اپنا ذائقہ چھوڑ لیں تو الو جو ہے وہ بھی گل چکا ہے ٹیمائٹر اور پیاس جو ہے اس کا تو نام و نشان نہیں ہے اس میں وہ بھی حل ہو چکا جب اسی طرح آ جائے تو آپ لوگوں نے گیس کو بند کر کے اس کو دم پہ رکھنا ہے پانچ منٹ کے لئے پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کو ایک پلیٹ میں جو ہے وہ نکال لے تو ما شاء اللہ زبردست آلوکی میں جو ہے یہ بن گیا اگر یہ رسیفی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لگے گا ملتی ہے ایک نئی رسیفی تب تک کیلئے اللہ حافظ